کہتے ہیں یہ جو پیددی مولوی تھا دی کہ رہیسے تھا سرکار کی عدیث کو مانتا نہیں تھا پاگل آدمی بزور کی عدیث کو نہیں مانتے تھے سرکار اپنی عدیث میں جس کے وجود کی طرف اشارہ فرمائیں اور ظن فخر فرمائیں کہ ایمان اگر سریعہ پر چلا جائے دینک سریعہ پر چلا جائے علم سریعہ پر چلا جائے تو میرا علم لے آئے گا سرکار فرماتے ہیں ایمان لے آئے گا لے آئے گا اور تو کہتا ہے وہ بیتدی تھا عدیث کا مخالقہ عیاء کرو عیاء خرم کرو مولا عزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اپنے بیٹے کو امام عاظم کے والد کو لے کر آئے یہ بھی عاقی سیوتی نے دیتا مستنعہ وہ آہِ شافعیہ میں سے انفی بھی نہیں شافعی امام ان کے دادا اپنے بیٹے کو لے کرو یعنی جو امام عاظم کے والد ہیں ان کو لے کر کے بھی چھوٹے تھے مولا عزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ساتھ میں کچھ خدمت کی تو حضرت مولا عزیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا دی فرمایا میں دعا دیتا ہوں بارک اللہ تعالیٰ فی کا وفی ذریعہ دیتا امام عاظم کے ادادہ کو دعا دے رہا ہے حضرت مولا عزیٰ دعا دے رہے ہیں امام عاظم کے والد کے لئے کیا اشارہ کرنے کہتے ہیں میری دعا ہے اللہ اس کے وجود میں بھی برکت دے اور اس کے وجود سے آگے جو نسل پیدا ہونے والی ہے اللہ اس نسل میں بھی برکت ہوتا ہے تو امام عاظم اللہ تعالیٰ عنہ کے قودے کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالم انbull์ میں رکھ دیا ہے یہ جو شرف رکھا ہے فرمائیے باب مدینہ دلعیل کی دعا ہے جو انہوں نے ہمارے کے یقین تھی اللہ نے امام آزم ابو نیفہ کی صورت میں ہمیں مجھت سمتا یا امام آزم ابو نیفہ کا ابتدائی تارکی ہے ابتدائی تارک اختلاف ہوا فقہ شاقعیہ میں اور فقہ آناف میں اس بات کو جانع المساہید میں خوار زمین نے لکھا شافی جو کہ امام محمد بن عدلی شافی قرمت اللہ علیہ کے ماننے والے مقلد ہیں انہوں نے یہ بات دی کہ ہمارا امام افضل ہے ہمارا امام افضل ہے آلہ جو احناف علماء تھے انہوں نے کہا ہمارا امام افضل ہے امام آزم ابو حنیفہ اختلاف ہوا مسئلہ آیا عدرت امام ابو حفظ کبیر المخاری رضی اللہ عنہ کے بعد جس وقت مسئلہ پیش ہوا کے لئے آپ ہمارا فیصلہ کر دیں امام شافی افضل ہے یا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے ایسا کرو پہلے بتاؤ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے کتنے اس پار سارے حالق فاضل لوگ موجود تھے اس ماجرس میں وہ کیونکہ تعداد کہتے نہیں ہم نے تعداد کی نہیں ہے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اسی مشاہد سے استفادہ کی جانا اور شافی پتا کون ہے شافی بہت بڑا علیہ جس کے حالے میں تذکرہ تلوفات کے اندر آئیمہ نے لکھا فرمایا شافی اتنا بڑا علیہ میں ہے اتنا بڑا علیہ میں ہے کہ خود اس نے اس نے سمانے یہ تذکرہ تلوفات میں آپ اضافہ بھی کیجئے ہیں فرمایا شافی عمت کا اتنا بڑا علیہ میں اتنا بڑا علیہ میں ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کسی اוך نے اس جیسا آلیم نہیں دیکھا یہ چلا کی لفظ طرح پیار والے اس سے بڑے پیار والے لفظ یہ ہیں زہبی کہتے ہیں زمانے کو چھوڑو زمانہ شافی جیسا عالم دیکھے گا آئیہ نہیں یہ بات الگ ہے شافی خود اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی اپنی نگا عالمی اپنے جیسا عالم کوئی نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ عاشمی خاندان فشہ زیادہ ہے سبحان اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تو کوئی چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے یہ کانسہ حضرت عباس تک جاؤں ملتا ہے اور بھی روایات ملتی ہیں بارہ کہا جی اسی اصحادتہ سے امام شافی نے استفادہ کی ہے کہا اچھا ہن کنوں طرح امام عظم رضی اللہ تعالیٰ میں کتنے مشاہد سے استفادہ کی ہے جب وہ تعداد کی نہیں گئی نا کہ بتاؤ کتنے ہوئے کہا جی ہماری تحقیق کے مطابق امام عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے چار آزار اصحادتہ سے استفادہ اگر شافی اسی عالموں سے استفادہ کرے تو اس جیسا زمانے میں عالم کوئی نہیں بلکہ خود اس کی اپنی نکاریمی نہ دیکھا اور اگر امام شافی اسی اسی علماء سے پڑھ لے تو ان کا یہ حال ہے تو ابو حنیفہ جس کی اصحادتہ میں چار آزار مشاہد آتے ہیں پھر اس کی مجیدت کو کیسے کو پہنچ چکتا ہے منصور کی مجلس لگی رہے تھے ابو جعفر منصور کی موسیٰ عیسیٰ بن موسیٰ اس مجلس میں بہت بڑے آزار ابو دربار تھا منصور کا امیر المومدین کا یعنی وہ اپنے تمہارے کا بادشاہ تھا حالت امام عظم کو حالت اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسئلہ ہوا تو آپ پہنچے اس مجلس میں جس مجلس میں ابو جعفر منصور موجود تھا جیس سے یہ داخل ہوئے نا تو یہ حیسیٰ بن موسیٰ اپنے درانے کے بڑے قابل آدم ہیں وہ دیکھتے ہیں ابو جعفر منصور سے کہتے ہیں حاضر حالت دنیا حالیہو پہمیر المومنین کہ ابھی جو مجلس میں داخل ہو رہا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس وقت دروہ زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو اس سے بڑا کوئی عالم موجود ہے اچھا ابو جعفر کہتا ہے اچھا یہ ابو حنیفہ ہے ان جیسے عالم کوئی نہیں موجود اچھا ذرا اس کے امتحان لیتے ہیں امتحان میں سوال کیا پوچھا منصور پوچھتا ہے ابو حنیفہ بتاؤ ممن اخستا العلم علم کل لوگوں سے پڑھا ہے تم نے ہمارے آساطلہ میں کون لوگ ہیں امام آزم کا جواب سکتا فرمایا جی میں نے علم پڑھا ہے عن اصحاب عمر بن الخطاب ن였 جو encryب تارب نادی اللہ و انہproof و عن اصحاب عبد اللہ بن مسعود نادی اللہ و عنہ و انہframe و عن اصحاب عبد اللہ بن عباس نادی اللہ و انہ vem کہا جی میرے استاز وہ ہے جو شاگرد نے حضرت بھارو کے آزم کے میرے اسادتہ میں حضرت مولا علی کے شاگرد شامل ہے میرے اسادتہ میں عبداللہ ابن عزور کے شاگرد شامل ہے اور میرے اسادتہ میں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد شامل ہے میں نے سرکار کی ان چار صحابہ اکرام کے شاگردوں سے حیل پڑا ہے عبداللہ ابن عباس اور میں سرکار کا چچہ ذات بھائی اور حضور کا قضل سرکار پس یہ آمین جب سرکار کا بھی ساتھ ہوا تو اس وقت حمر اگرچہ تیرہ مرس تھی لیکن جب حضرت عباس مضی اللہ تعالیٰ کی زمانہ آیا ہے اور میں اس زمانے میں ابن عباس مضی اللہ تعالیٰ موجود سے بڑا حالی پوری نوہ زمین مربھائی نہیں تھا اور میں ابو حنیفہ حضرت فاروق آدم کے بھی عیم کا والد ہوں میں حنیق ابن عبین ظالب کے عیم کا بھی والد ہوں میں ابن مسعور کے عیم کا بھی والد ہوں میں نے عباس کے بھی آئیوں کا مات